دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک تقریباً ساٹھ لاکھ یہودی مارے جا چکے تھے باقاعدہ منصوبے کے تحت دھونڈ دھونڈ کر یہودی بچوں عورتوں اور مردوں کو کونسنٹریشن کیمپس میں لایا جاتا جہاں انہیں لائنز میں کھڑا کر کر یا تو گولیوں کی برسات کر دی جاتی یا انہیں بڑے بڑے ہارز میں ننگا کر کے انہیں پر زہریلی گیسٹ چھوڑ دی جاتی پھر ان کی لائشوں کو کبھی تندور یا بڑی بڑی گھٹیوں میں ڈال دیا جاتا تو کہیں کورے کے دھیر کی طرح ان کی لائشوں کے دھیر لگے ہوتے تاریخ اس نسل کشی کے سانہے کو ہولوکاوس کے نام سے یاد رکھتی ہے ہولوکاوس کی تصویریں آج بھی دیکھنے سے انسان کی روح کانپ جاتی ہے اس بربریت کا ماسٹر مائنڈ تاریخ کا سب سے بدنام شخص ایڈالف ہٹلر تھا اور یقینا یہ سب آپ میں سے اکثر لوگ پہلے سے جانتے ہوں گے لیکن سوال یہ اٹھا ہے کہ آخر جہوڈیوں سے اکنی نفرت کیوں کرتا تھا اور وہ کیوں یہودیوں کو اس خطہ عرض سے فنا کر دینا چاہتا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کا جواب گھننے کی کوشش کریں گے اور ایسی معلومات سے آپ کو اگاہ کریں گے جس سے زیادہ تار افراد لائل ہیں تو اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کو آپ تک پہنچایا جا سکے اور آپ آگاہ رہ سکیں ہٹلر یہودیوں سے کیوں نفرت کرتا تھا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہی کوئی دے سکے اس سوال کے جواب میں کئی تھیوریز پیش کی جا چکی ہیں اور شاید وہ تمام تھیوریز ٹھیک بھی ہیں شاید ان تمام وجوہات نے مل کر ہٹلر کو ایک ایسا شخص بنایا جن کی بنا پر وہ انسانی تاریخ کا اتنا بڑا قطعے عام کرنے کا ماسٹر مائنٹ بن سکا میں وہ تمام پاسیبیلٹیز آپ کے سامنے رکھوں گا جو اس بربریت کی وجوہات ہو سکتی ہیں آپ جان کر حیران ہوں گے کہ ہٹلر کی پیدائش جرمنی کی بجائے آسٹریہ میں ہوئی لیکن چونکہ آسٹریہ 1866 سے جرمن کانفیڈریشن کا حصہ رہ چکا تھا تو اس وجہ سے ہٹلر اپنے آپ کو نسلی طور پر جرمن سمجھتا تھا اور آسٹریہ کو دوبارہ جرمنی کا حصہ دیکھنا چاہتا تھا اور اس نے 1938 میں اپنے اس مقصد کو حاصل بھی کر لیا بہرحال ہٹلر 1907 میں آسٹریہ کے شہر ویانہ منتقل ہوا اس وقت ویانہ کا میئر کارل لوگر انٹی سیمیٹک تھا انٹی سیمیٹیزم سے مراد یہودیوں کے ساتھ نسلی تاثر انپیاز یا دشمنی کے لیے جا سکتے ہیں یہودیوں کے ساتھ نفرت پئی تہذیبوں میں ہزاروں سالوں سے موجود ہے جیسے عیسائی یہودیوں کو جیزس کرائیس یعنی حضرت عیسیٰ کے ایک قتل کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں ویانہ میں اس وقت یہودیوں کو ناقابل اعتماد لالتی اور غدار سمجھا جاتا تھا اس کے علاوہ ایلڈرز آف زیون نامی کتاب پورے شہر میں تقسیم کی جاتی جس میں دنیا پر قبضے کی یہودی سازش کو بے نکاب کیا گیا تھا ہٹلر اس کتاب سے کافی متاثر ہوا اب کیونکہ انٹی سیمیٹک لٹریچر عام تھا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہٹلر کی یہودیوں سے لفرت کا آغاز ویانہ میں ہوا شروع شروع میں ہٹلر ایک آرٹسٹ بننا چاہتا تھا اور اس لیے وہ ویانہ منتقل بھی ہوا تھا اس نے ویانہ اکیڈمی آف فائن آرٹس میں داخلے کے لیے اپنی اپلیکیشن بھی جمع کروائی لیکن اس کی اور باقی دنیا کی بدقسمتی کہ وہ دو دفعہ ریجیکٹ ہو گیا جس کی وجہ سے اس کے پاس کوئی مستقل ملازمت نہ رہی اور اسے پارک میں بینچوں پر سونا پڑتا کھانا وہ چیریٹی کچنز سکھاتا اپنی کتاب مین کینف میں اس نے لکھا ہے کہ اس کی فائن آرٹس اکیڈمی کے اپلیکیشن جس نے ریجیکٹ کی وہ ایک یہودی شخص تھا تو اس طرح اس کی یہودی دشمنی کو اور بڑھاوا ملا ہٹلر اپنی زنگی میں دو چینوں سے شدید محبت کرتا تھا ایک اپنی ماں اور دوسرا جرمنی اور دونوں کی تباہی کا ذمہ دار وہ یہودیوں کا ٹھیراتا تھا بہرحال اسی زمانے میں ہٹلر کی ماں کو بریس کینسر ہو گیا انتہائی دردناک علاج کے باوجود ڈاکٹر ہٹلر کی ماں کلیرا کو نہیں بچا پایا اور گیس وڈ یہ ڈاکٹر بھی ایک یہودی تھا پھر پہلی جنگ عظیم نے ہٹلر کی ناکام اور بے مقصد صدقی کو ایک نیا مقصد دیا وہ 1914 میں جرمن آرمی میں بھرتی ہوا اور جرمنی کے لیے لڑا دی لیکن مسٹر گیس اٹیک کی وجہ سے وہ جنگ کے اختتام پر ایک ہسپتال میں زخمی موجود تھا اور یہی پر اس کو اپنی زندگی کی دوسری محبت جرمنی کے سرنڈر کی خبر ملی وہ جرمنی کو دنیا پر حکم رانی کرنے کا حق دار سمجھتا تھا اور اسی وجہ سے اس شکست کو حضم کرنا اس کے لیے انتہائی مشکل تھا تاریخی لحاظ سے کسی کو قربانی کا بکرہ بنا کر بڑی سے بڑی شکست کو چھپایا جا سکتا ہے اسی طرح جرمنی کی شکست کے لیے جرمن آرمی کی وجہے یہودیوں کو شکست کی وجہ قرار دینا ایک انتہائی آسان کام تھا قوم پرس رائٹ ونگ ہرکوں کی طرف سے مشہور کیا گیا کہ جرمنی کو شکست میدان جنگ کی وجہے اندرونی دشمن سے ہوئی ہے اور یہودیوں اور سوشلسٹ نے جرمنی کی پیٹ میں چھوڑا مارا ہے اسی زمانے میں ہٹلر سیاسی میدان میں داخل ہوا اور اس نے اس کیٹ میں چھوڑا مارنے کے افسانے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کے سرنڈر کا فیصلہ سوشلسٹ ڈیموکریٹس نے کیا تھا اور ان ڈیموکریٹس کی زیادہ تر قداد یہودی تھی ہٹلر کا ماننا تھا کہ سوشلزم جرمنی کو تباہ کر دے گا وہ یہودیوں کو جراسیم سمجھتا تھا اس کا ماننا تھا کہ جیسے بیماری کی جڑ ختم کیے بغیر آپ بیماری کا علاج نہیں کر سکتے اسی طرح یہودیوں کے خاتمے کے بغیر جرمنی کی مصیبتیں کم نہیں ہو سکتی ہٹلر کومیونزم کے بھی انتہائی خلاف تھا اور چونکہ کچھ یہودی کومیونس تھے تو اس کی نفرت کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہٹلر تو سوشلزم کے بھی خلاف ہے کومیونزم کے بھی خلاف ہے تو یقینا ہٹلر کپیٹلسٹ ہوگا لیکن نہیں وہ کپیٹلزم کو بھی ایک بیماری سمجھتا تھا اور کپیٹلزم کو بھی یہودیوں کی ایک سازش قرار دیتا تھا یعنی وہ دنیا کی ہر برائی کا ذمہ دار یہودیوں کو قرار دیتا تھا پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد یورپ میں گریٹ ڈپریشن آیا جس کی وجہ سے جرمنی بھی شدید فینینشل کرائسس کا شکار ہو گیا عام جرمنز کی حالت انتہائی بوری تھی لیکن چونکہ یہودی بزنسز اور ایکانومی کو کنٹرول کرتے تھے تو ان کے حالات ایوری جرمنز سے کافی بہتر تھے ہٹلر اس کو نائنصافی سمجھتا تھا اور گریٹ ڈپریشن کا ذمہ دار بھی وہ یہودیوں کو قرار دیتا تھا ہٹلر کی یہودیوں سے نفرت کی سب سے بڑی وجہ اس کا ریسزم بھی ہو سکتی ہے ہٹلر آرین نسل کو انسانیت کی سب سے بہترین شکل قرار دیتا تھا ہٹلر کے مطابق آرینز جن کے سنہرے بال نیلی آنکھیں پیلی رنگت اور جبلے پتلے جسم ہوا کرتے تھے جبکہ یہودی سمیت سلاویکس نچلی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور وہ پیدا ہی غلامی کے لیے ہوئے تھے وہ دنیا کو لوگوں کے درمیان ایک مستقل جد و جہد کے میدان کے طور پر دیکھتا تھا اور لوگوں کو انچی اور نچلی نسلوں میں تقسیم کرتا تھا اس کے علاوہ وہ ایسے تمام افراد جن کو کوئی پیدائشی بیماری تھی ان کو اس دنیا پر ایک بوجھ سمجھتا تھا تو اس لحاظ سے وہ صرف یہودیوں ہی نہیں بلکہ ہر عیب زدہ انسان اور کمدور انسان کو اس دنیا پر بوجھ سمجھ کر اس سے نفرت کرتا تھا اور اسی دنیا پر وہ دنیا اور انسانیت کو نچلی نسلوں سے پاک اور فیلٹر کرنے کے مشن پر تھا کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ وہ یہودیوں سے نفرت کرتا ہی نہیں تھا پر چونکہ جرمنی کے لوگ انٹی سیمیٹک تھے تو اس نے یہودیت نفرت کو ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کیا جس کی بدولت وہ جرمنی پر حکومت کرنے کے قابل ہو سکا اور اسی بنا پر وہ جرمنی کو ایک عظیم طاقت اور معاشی طور پر بہتر کرنے کے دعوے کرتا جس نے اسے 1932 کا الیکشن جتوا کر جرمنی کا حکم راند بنا دیا تھا جائم میں سے کوئی ایک وجہ تھی ہے یہ تمام وجوہات پر کوئی ایک ایسا انسان بنانے میں کامیاب ہوئی کہ وہ یہودیوں کو ایک انسان سمجھنے سے بھی قاسد تھا اور اس نے ساٹھ لاکھ انسانوں کو دردناک طریقے سے قتل کیا اس کا فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہے بہرحال ہکلر جنگ عظیم دو مار گیا اور جب اسے پتا چلا کہ اس کے ساتھی اٹلی کے پاپولیس لیڈر میسولونی کی لاشت لوگوں نے سڑت پر لٹکا کر اس کا برا حشر کیا ہے تو تب بھی اس کی انا کا یہ عالم تھا کہ وہ یہودیوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا تھا کہ وہ زندہ یا مردہ اس کے ساتھ برا حشر کر سکیں تو اس نے اپنے آپ کو گولی مار لی اور اپنے وفادار جنگل کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو جلا دیا جائے تاکہ کسی یہودی کے ہاتھ نہ لگ سکے اور اس نے ایسا ہی کیا میسولونی اپنے انجام تک کیسے پہنچا اس کی بات کسی اور ویڈیو میں کریں گے اٹلر کے بعد بچے ہوئے یہودیوں کو کچھ سکون آیا اور انہوں نے فلسطین کے علاقے میں اپنی ایک قابض حکومت بنائی خود پر ہوئے اتنے بڑے ظلم کے بعد سہونی یہودیوں نے کس طرح مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ٹوڑ لیے وہ جاننے کے لیے اس ویڈیو پر کلک کیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید ایسی ویڈیو کو آپ تک پہنچایا جا سکے اور آپ آگاہ رہ سکیں موسیقی